ناظرین چندران گھٹا ایریا لیفلین ہسپیٹل میں ایک معصوم بچے کے ساتھ ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ حاصل پیش آیا تفصیلات کے مطابق سات مہینے کے معصوم بچے کی ختمہ ایک مہینے پہلے لیفلین ہسپیٹل کے ڈاکٹر سرجن محمد بن یاہیہ نے کرائے تھا لیکن پندرہ دن سے اس معصوم نے تکلیف سے دودھ بھی نہیں پی سکا گھر والوں نے جب ڈاکٹر یاہیہ سے بات کی تو ڈاکٹر یاہیہ نے لاپرواہی کے مظاہرہ کرتے ہوئے گھر والوں کو ایک سے دو مہینے میں ریکاور ہو جائیں گے کہہ کر یہاں سے جانے کو کہا ناظرین بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک سرجن ہو کر غیر ذمہ دارانا اب دیکھنا یہ ہے کہ چندران گھٹا پولیس اس معاملے میں کیا کاروائی کرتی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماں اور ماما نے پوری تفصیلات بتائی ایک مہینہ پہلے بچے کی خطنہ ہوئی تھی جب ہی بچہ چھ سی پانچ مہینے کا تھا چھ مہینے کا تھا بچہ جب جو تکلیف دیئے تھے ڈاکٹر سے آپ چلو خطنہ ہوئی جب اٹھا لئے تکلیف آپ پھر لے کے آئے تو پھر وہ ہی کرتے بڑھے اب انہوں نے نیا کام کرتے بڑھے سکن کو ہٹا کے دیکھتے بڑھے رہنوں سنے آپ ایک دم اتنا ایزی بڑھے کچھ بھی نہ مطا آپ کے بچے کو بڑھے رہنوں آپ کے بچے کو کچھ بھی فرابلم نہیں ہوتی کہتے ایسا نہیں ہوتی بچے کا سنے تھے وہ بچے کی ہاں اتنا چھوٹا بچہ پانچ دن تکلیف اٹھایا آنا دودھ کیا آنا کچھ نہ کیا چیف روڑا تھا بچہ سند ہو جا رہا تھا اس کے پہنا پھر وہ ہی تکلیف دیتے پہنے پھر وہ ہی تکلیف دیتے پہنے ڈاکٹر سے بڑھے گئے ابھی کارٹ کے دیکھتے گھتے 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 آنا بیٹے گھتے 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 گھرے خیلے پہلے ہے ہی پہلے پہلے کہ ٹھ دیں بھولے پھر اٹھ دیں دن تکسٹو روڑے رو بکے نویل ہوتی لے روڑے کچھ بھی بڑھتے گھتے گھر لہا دیکھتے گھر ہیں تو بکے ا offspring ہے کہ bois تکلیف دیت سے کچھ بھی نہ ہوتی کہیں؟ دیکھتے گھتے گھتےapa لہا دن تکلیف دیتے گھتے گھتے گھم ہمیں دیکھے بچے کو اتنا آئیزی سے بول رہے ہیں آپ کے بچے کو کچھ بھی نہ ہوتا گتے کچھ بھی نہ ہوتا بچے کو تکلیف نہ ہوتی اتنا خون گیا بچے اتنا کمزو رہا تھا جب بچے اب کچھ بھی نہ بہتا ہے اب کچھ بھی نہ بہتا ہے نو ایکسکیوز ٹیکنیکل پرابلم ہے تھی سکن میں بھی رہتا بات بچوں کے ہم تو رہے بناتے نہ بہتا ہے انہوں ڈاکٹر ہاں پلکش لے کے آنگے ہم کچھ بھی لکے جاتے تھے یا یہ دکٹر بھی کہ چلو اچھا میں اتنا بڑا سرجن ہوں بھی میکو بھو دھا ہے اتنا بڑا سرجن سے خطنا نہیں ہوتی کیا بولی آپ اتنا ایزی لے کے بڑا دکٹر یمیہ بھو دھا ہے اور بچے کی سننا دائیسہ کھنچ کے دیکھ رہے ہونا پر پر کھنچ کھنچ کے دیکھتے جا رہے ہیں بچے کو یہ نے سونج رہے ہیں بچے محسوم ہیں سی پانچھے مہنے کا بچے بچے کو کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اگر اپنی غلطی ایک سب پہتے تھے ہم اتنا میڈیا میں آکے بولتے تھے آپ بولیے نہیں میں بولتے تھے ہم چلو پہ ہو گئی غلطی ہو گئے چھوڑتے تھے جھوڑکیوں سے بات کرتے تھے کیا بولو آپ اپنے پیشنس کے ساتھ آپ میڈیا میں آکے بولنے کا مقصد کیا یہ مقصد ہے ہمارا آج ہمارے بچے کو ہوئی تکلیف دوسرے بچوں کو یہ تکلیف نہیں ہونا ان کی وجہ سے یہ ہے ہمارے مطلب اور جو میڈیا پہ رہے ہیں ڈاکٹر یا یا ان کو سبق ملنا چاہیے یہ بات کا آپ لگے بچے یہ خطلہ ہونے پھر کرتے تھے پھر کرتے تھے پھر کرتے تھے پھر کرتے تھے نہیں پہلے ایک الگ طریقے سے سکین ہٹا کر دیکھتے تھے پھر کرتے تھے یہ جن پر کرتے تھے بچے ہوں کو چھوٹ اس کی مطلب اس کی رسپانسپیٹی میں ہوں نہیں ہے جب ہی پھر کرتے تھے اب پھر کرتے تھے جب تک میں دیکھوں میرے بچے کو کچھ بھی ہو گیا تا پھر کرتے تھے سیف چھ مہینے کی بچے کو میرے بچے کو دو پھر سے بولیوں آپ اس کی تکلیف اٹھانے کے اواز سے ایسیل ہی بولتے کوئی ڈاکٹر نہیں بولتے اس کی طرف نہیں ہے میں میری غلطی اگر انہوں نے اپنی غلطی ایکسپ کرتے تھے تو پھر بھی میں تکلیف جانے دو بھی ان کا بھی کریئے سے بلکہ سو سکتے دے ہو گئے ہوں گے غلطی نہیں میں اکتا بھائی ڈاکٹر ہوں میں سے نہیں ہوں سکتی بلکہ آپ سے ایسا بڑھائیں بچے کی تکلیف سے ایساس ہی نہیں ہے ضررہ بھی کچھ کے بچے کو ہوا تو کچھ ہوتا تھا آپ کا بچے آئی ہے یہ میرا بچے آئی ہے اچھا آپ کمپلینٹ دی ہے آپ نہیں ہم دے نے جا رہے ہیں ہم دے دی ہے ہم گھٹے پیاس میں دے دی ہے تنان گھٹے پیاس اچھا خامش تو نہیں بٹھنا چاہ رہی ہوں میرے بچے کے ساتھ انہوں نے یہ تکلیف پھر تو ان کو بھی کچھ پنیشمنٹ ملنا سنے میڈیا والے یہ سب کرنا سپورٹ کے ان کو بھی یہ تکلیف اٹھانا ہوں سوڑی تو منام مہدر باگولگا ہے یہ میرا بھانجا ہے میں میری بہن کا لڑکا ہے دو تاریر پچھلے مہنے میں میں بچے کی ختنا کرائے تھے یہاں پہ ختنا ہونے کے بعد پندرہ دن ہو گئے آج کو پندرہ دن کے بعد بچے کی سکن آٹھ دن میں نکل جاتا بول کے بولے تھے آٹھ دن میں رنگ نکل گیا بچے کی سنت کا اور کیا بولتے ختنا غلط ہوئی ان کی آپ تھوڑے در پہلے لے کے آیا مہن کو کل بھی ان کل بھی آیا تھا مہن انہیں تھے یہاں پہ آج چار بہتے کاروں بول کے بولے آج بھی آج ملا مہن سے آکے تو ڈاکس آب بور رہیں کہ کچھ بھی ہمارے غلطی غلطی کچھ نے ہوئی بچے کی نورمالی اسی ہوتی وہ ہنڈرڈ پسنٹ میں سے 5% بچوں کا ایسا ہوتی بول کے بولے لیکن جتنے ہی بچوں کی اپتہ کنوں کرے کس کے بھی ساتھ نے ہوئی ہمارے بچے کے ساتھ غیر ذیمہ دارنا کام ہوا ہمارے بچے کے ساتھ اور بولے تو پھر انہوں خالی کچھ بھی ایسی لائٹ لے رہے ہیں کچھ بھی ایسا ایک دم لاؤڈ وائز میں بات کر رہے ہیں اور کیا بولتے تو اس کو کچھ بھی ایسا سیریس نے لے رہے ہیں بچے کی ہمارے کنڈیشن بچے کی اس کین جو تھی پوری واپس ریٹن آ جاری بچے آٹھ دس دن سے بچہ بغر کھانے کے بغر دودھ کے تھا بچہ تکلیف میں تھا بچہ کچھ کھا رہا پھر بھی اب پھر انہوں وہ ہی تکلیف دینا چاہ رہے ہیں ان کو اوپر سے اگر آپ آکے بھول رہے ہیں ان کو تو انہوں ابھی آواز بڑی نکال کے بات کر رہے ہیں میری غلطی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لائٹ ہے 15 دن کا ٹائم لیو ہو جاتا سنت میں فرق آئے بات بچے سنت میں تناہو آنے کے بعد نارمل ہو جاتی بول کے بولے 15 دن بھی 15 دن جائے کے ایک مہنا ہو گیا ایک مہنے کے اوپر ہو گیا ابھی بھی کچھ بھی فرق نہیں آیا بچے کا جیسا نارمل پہلے جیسا ڈیسی اگر ملو ڈیسی کو رہے ہیں بچے کے سنت بچے سے ملو ڈیسی تک اور آنے کے بعد مسائل آئے ہیں تو حالا ہے ملو ڈیسی سے ہیں ملو ڈیسی پیوی کچھ جیس طاقت جیسان کی خلق وہی لمحکت پہ تک بنید بھائی خالی کیا ہے معلوم ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے یہ ہسپیٹل میں اور اپنا جو انہوں ریسپونسیبیلیٹی جو ان کی تھی کام کرنے کی اس کے اوپر انہوں خادم نہیں رہے اور کچھ بھی ایک سیب بھی نہیں کر رہے اپنی غلطی اور کیا بولتے تو لائٹ لے لے رہے ہیں ایک دم کچھ بھی کر لو ریسپشن پہ بھی بولا تو میں ہاو بھائی لے لو آپ ایکشن کیا کرتے کر لو بول کے بولے کل بھی میرے گو ریسپشن پہ جو بیٹھے رنگا تو ٹھیک ہے بھائی لے لو بھول کے بھول رہے ہیں اگدم اکدم کی ہے سے پرہ ہسپیٹل کوئی کری入گ نہیں ہے ہسپیٹل میں انkg لے لے رہا ہے اینڈ ٹیم پر جب ان کو بول رہی ہے کہا بھائی اسا آپ میں نے ระہّین میں یہ ٹیم پہ بول آپ کو نہیں شہدہ جا رہے ہیں ہملا이었�ے ہارے بھائی بھائی اپس بھی دوسروں کی آؤں مست کل چاہیتوں ilsد کو اس کی لائٹ پہ جان پہ آ رہی بھائی ہے اس لیے آپ کو وائفٹ ہو عور بن د شہر ساوہ چار کو آیا میں چار پندرہ کو یہاں پہ آیا آکے بھی ایک ونینڈ آف وار ہو گیا دیڑے گھنٹہ ہو گیا انہوں پیشنٹ چیک کر رہے ہیں میں بولا بھائی یہ میری سلیب یہ بچے کی سلیب ہے یہ دیکھو آپ بولتا ہے آپ ویٹ کرو باہر بول کے بولے میرے کو ٹھیک ہے بول کے میں وہ بھی ایک سیپ کر لیا ان کے بعد جو جو بولے سنا اس کے بعد ابھی کمپلینٹ آلیڈ ہمارے بڑے بھائی گئے ہو گئی وہاں پہ کمپلینٹ ہو رہی دیکھو بڑے بھائی گئے ہوگے میں بھی اب وہیں جا رہا ہوں گھرے دیکھے اور بچے کی ان سے چھوٹا ہے دو مہنے پہلے کا بچہ چھوٹا ہے ان سے بچے کی کن اگر جیسا نورمل ہی ہوتی نہ بچوں کیونکہ بچے پرفیکٹ ہوئی ہمارے بچے کے ٹیم پہ انہوں کیا کرے ساتھ دیکھیں۔ اوسیقا